ایٹانیا میں سکھوں کی سب سے بڑی تنصیب میں بھی کشمیر میں حالیہ بھارتی درندگی کو یک سر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے کا وقت قریب آ چکا کشمیر کے آزادی کے ساتھ ساتھ اب خالستان بھی آزاد ہو کر رہے گا خالستان تحریک رانما اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے معروف وکیل جے پی پنو اور بیگر سکھ رانماوں نے بیورو چیف یوکی غلام حسین عوان سے بات کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی بلکل ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں ہیومن رائٹس کے معروف وکیل پنو صاحب موجود ہیں جو کہ سکھ فور جسٹس جو ہے اس کی بھی بڑی کامیاب طریق چلا رہے ہیں اس کے علاوہ جو خالستان کا رفرینڈم ہے اس کے بھی یہ روح رواں ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اس وقت بھارت نے حالیہ جو کاروی کی ہے کشمیر کے اندر اس حوالے سے یہ کیا رہے رکھتے ہیں جی کیا کہیں گے اس وقت what india has done is the annexation of kashmir and since 1947 from 1948 to 1957 there has been multiple resolutions in the united nations and india has agreed till they did this damage india has agreed that kashmir is a disputed property اور کشمیر دے لوکاں دا right to self-determination جڑا حق ہے the future of the kashmir the future of the kashmir region would be determined by the kashmiri people not by norender modi not by bjp not by amit shah so what they have done is the damage to that particular resolution so is the mطلب ہے کہ india does not recognize the authority of the united nations that is the point that's why we have filed a complaint with the united nations against norendra modi and amit shah seeking a peacekeeping force as well as making sure that we press u.n secretary general to go ahead with a plebiscite on this matter whether the people of the kashmir want to stay with india or they want to be having an independent country the history of india is why the South Korean people don't want to stay with india you know determine how we have to have a point when there are no plans to be a future of kashmir and what people of the Kishmir should do in the government and the government of the kashmir is running and i think that the president of the kashmir cannot be done لگتا ہاں. ایک حصہ تھی ہے کہ انٹرنیشنل جڑی ہیں وائسیز ہیں پاورز ہیں وہ کشمیر کے لوگانال کھڑ چکی ہیں. بکاز انہوں نے پتا بھی کشمیر دے وچھ ہومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں. کشمیری لوگان کے ہاں ہو رہی ہیں. چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ریپ لائکے جڑے انہوں نے دیسپیرینس تھی کلنگز ہو رہی ہیں. I think کہ انہوں نے پری ایمٹیو ایکشن لیا ہے کہ اے جی ساڑا حصہ بن گیا ہے انہوں نے دیش کوئی گل نہیں کر سکتا. But they faulted on this one کہ there is a body, international body which is called United Nations or India اس دا آپ a member ہے. جو تو انڈیا دے مشکل پہن دی ہے اور United Nations کو چلا جاندہ ہے. پر آج اسے ریزولوشن دے against annexation کر لی ہے. I think it's a preemptive action which they're trying to do. اور دوسرا کم ہے کہ جڑی ہندو توا حصہ ہے کہ اسی پارت نو سارا ہندو نیشن بنا دینا ہے. This is the only way کہ وہ ہندو infiltration جڑی ہے وہ کشمیر دے بچ کرن گے. کشمیر دیاں بچیاں انہوں بار کٹ کے انہوں دوسری جگہ دے ہوتے لیکے جانگے اور جڑے ہندو تو بھی لوگ ہیں جدہ انہوں نے پنجاب دے بچ کیتا ہے. وہ تھے جڑی ہے منارٹی اس وقت مجارٹی ہے مسلم سے انہوں منارٹی بناؤنگے. جبکل آپ نے جو ہے وہ ہومر ایرز کے جو انٹرنیشنل وکیل ہیں ان کی بات سنی. اب دیگر سیکھ رہنماؤں سے بھی اس سنسے میں بات کرتی ہیں کہ وہ کشمیر میں جو حالیہ جو بھارتی کاروی اس والے سے وہ کیا رہے رکھتے ہیں جی. ساری دنیا دے بچ اسی اپیل کر دیا ہے کہ کشمیر دی تے پنجاب دی ازادی دے لئی. تکریرہ تو اٹھے اٹھ کے ایکشن پلان کیتا جاوے کشمیر تے پنجاب نو ازاد کروایا جاوے انہا دے جڑے سلٹ جویمینیشن دے رائٹ سے جڑے انہا نو ایکسوسائز کرن دا موقع دیتا جانا زندگی پر اچھے رہے تو ہون تو نہیں انیس سو سنتاری تو سانو پتا ہے کہ پارت نے کی کی تا سو جوے آج کشمیر دو حصے آج ونڈیا گیا انہا نے انیس سو سنتاری ویچ پہلا پنجاب ونڈیا اس تو بعد بچیا خوچیا پنجاب دے دو ٹکڑے پھر کیتے سو اسی آج کشمیریاں دادار دودھے محسوس کر دیا جوے اسی قدے پنجاب دا جو کی تا انہا نے انیس سو چراسی ویچ پچونجا ویچ تیس ستونجا ویچ سو آج اوہی کشمیریاں ہو رہا ہے پندرہ گاستہ جو بیروا نو نیکس ویک لنڈن دے بچ امبیسی دے مورے پٹیسٹ ہو رہا او دے تے میں اپنے جڑے پاکستان بیریاں پہنیاں پہنیاں تے جو کشمیری ساڑے پہن پائیا تے جڑے ساڑے سکھ پہن پائیا انہا نے میں بینتی کرنا چاونا کہ ایک بجے تو تین بجے تک اوہ جرور اٹھے پہنچنے دے بچ کوئی دورامہ نہیں ڈاؤٹ نہیں ہے جنیاں بھی اتھے منورٹی کمیونٹیز ہے گیاں انہا لیے خطر ایدی کے انٹی ہے سو ساری جڑی منورٹی کمیونٹیز ہے انہا نو کٹھے ہو کے سہر جوڑ کے گاندی رانتی بڑھاؤں دی لوڑیا